اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراز تیسٹی کچن آج میں کوئی ریسپی نہیں بنا رہی بلکہ آج آپ کو میں اپنے سسٹر کے گھر کا وزٹ کروا رہی ہوں جو کہ اس نے نیا ہی بنایا ہے اور میں کافی جنوں سے جا نہیں سکی اور یہ ماشاءاللہ اس کے گھر کا باہر کا ویو ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے گری اور وائٹ کلر میں بہت ڈیسنٹ سی لوک آ رہی ہے گھر باہر سے بھی خوبصورت ہے اور اندر سے تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے انٹرس کے بعد یہ سائٹ پہ لوبی تھی اور یہ اندر سے فرانٹ گیٹ کا جو ویو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور سیلنگ بھی بہت اچھی سیمپل اور خوبصورت اور ڈیسنٹ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ انٹرس پہ بہت ہی زیادہ خوبصورت والبیپد بھی لگا ہوا ہے اور یہ سٹیپس بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ اس کی بیٹیوں کا بیڈروم ہے اور وڈن ورک تو بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہ وینٹیلیشن کے لیے بہت ہی پیارا ایریا بنا ہوا ہے اور اس کی سیلنگ دیکھیں کتنی اچھی ہے اور والبیک پر بھی یہ لانڈری ایریا ہے اور یہ اسی روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ ماسٹر بیڈروم ہے جو کہ اس کے ساس اور سسر کا ہے اور اس پر 3D والپے پر تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ وڈن ورک دیکھیں کتنا اچھا ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹیچ واش روم ہے جس کی ٹائلیں بھی کافی ڈیسنٹ ہیں اور ایک یہ بیڈروم ہے جس میں ابھی LCD وغیرہ لگنے والی ہے کیونکہ نیا بنا ہے اس تو اس میں کافی سارے کام ابھی ہونے والے ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ نئے گھر میں کافی ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی دیویلپ ہوتی ہیں اور یہ بیڈروم بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ نیچے گراؤنڈ فلور کا کچن ہے اس کو آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ سے کلر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کا گھر بن رہا تھا اور آپ کو کوئی آئیڈیا چاہیے تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اور اس گھر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں وینٹیلیشن کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے یہ فرس فلور کے لیے سٹیرز اوپر جا رہی ہیں اور یہ بھی وال پیپر بہت اچھا لگ رہا تھا بلیک کے ساتھ اس کا کمبینیشن آسم تھا سٹیرز کے بعد رائٹ سائیڈ پر ٹیرس ہے جو کوئی وینٹیلیشن کے ساتھ آپ بہت زبردست لکھ دے رہا ہے یہ بھی سامنے لاؤنج ہے اور یہ نیچے والی جو سٹیرز جہاں سے ہم اوپر کی طرف آئے تھے وہ سٹیپس ہیں اور اس کی بھی سیلنگ دیکھیں بہت لائٹ سی اور ڈیسنٹ سی ہے اور یہ ٹیرس کے باہر کی لوکیشن ہے بہت اچھی اور خوبصورت ماشاءاللہ اوپر والا پورشن ابھی بلکل ہی خالی ہے کیونکہ میری سس کے دیور اور دیورانی اٹلی میں رہتے ہیں تو وہ آئیں گے تو اپنی چوائے سے اس کو سیٹ کریں گے ابھی یہاں پہ صرف لاؤنج میں ایک بیڈ رکھاوا ہے انہوں نے یہ اوپر کے پورشن کا کیچن ہے جو کہ ابھی یوز میں نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور اچھا بنا ہوا ہے بہت ہی زبردست اور خوبصورت فلور بھی اس کے ماربلز کے بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں یہ اوپر کے پورشن کا ماسٹر بیڈ روم ہے اس کا بھی وال بے پر بہت اچھا اور اس کا وڈن ویک بھی بہت ریسنٹ اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور جو کہ انہوں نے اٹالین طرز پر بنوایا ہے اس کا بات ہی ریا ہے بہت یہ خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ہر چیز بہت اچھی خوبصورت اور یونیک کیونکہ گھر بار بار نہیں منتے اگر ایک ہی دفعہ اچھا سا گھر بنا لیا جائے خوبصورت پائیدار تو سالہ سال انسان کا ساتھ رہتا ہے اور یہ باہر کا اس کا وال پیپر ہے اور یہ ساتھ ہی بچوں کا بیڈ روم ہے جیسے نیچے بچوں کا بیڈ روم تھے ایسے ہی اوپر بچوں کا بیڈ روم ہے ان کی سائٹ پر وال پیپر بچوں کی ایج کے حساب سے لگا ہوا ہے کیونکہ ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں سامنے وینٹیلیشن ہے اور وینٹیلیشن کا تو بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور یہ سائٹ پر وارڈ روم بھی ریا ہے بچوں کا ماشاءاللہ ہر چیز بہت خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ ساتھ ہی بچوں کا ٹیج واش روم ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ بچوں کا شاور کا ایریہ ہے جو کہ انہوں نے علیدہ سے گلاس ڈور کے ساتھ بنایا ہے کیونکہ بچے واش روم میں بہت زیادہ پانی پھیلاتے ہیں تو انہوں نے یہ علیدہ سے بنوا لیا ہے بچوں کے لیے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہر چیز بہت خوبصورت نائس ڈیسنٹ اور یہ سینٹر کے لاؤنج کا دور ہے اور یہ سامنے ٹیرس کی وینٹیلیشن وینٹیلیشن کا بھی بہت خیال رکھا ہے دن میں بھی کافی لائٹ آتی ہے زیادہ تر لائٹ سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں اور ریلنگ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ اوپر چھت ہے جس پہ انہوں نے ماربل لگوایا ہے اور یہ سامنے جیٹی روڈ ہے جو کہ گجران والا کی طرف جاتی ہے چھت پر بھی انہوں نے واش روم بہت اچھا بنایا ہے اب ہم اوپر سے اتر رہے ہیں اور یہ مینڈور ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل ایکون کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں